ڈراما سریل تیری چھاؤں میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ودیمہ کے بابا ودیمہ کو رخصار کے گھر چھوڑ تو جاتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ سلار وہاں پر آنے والا ہے ادھر ودیمہ بھی نہیں جانتی کہ سلار اس سے ملاقات کے لیے یہاں پر آئے گا یا ودیمہ اور اس کی امی رخصار کے گھر آ جاتی ہیں تو رخصار کسی بہانے سے ودیمہ کو باہر لے جاتی ہے یعنی کسی سہن وغیرہ میں جہاں پر وہ سلار سے ملاقات کرسکے وہ اسے بتاتی ہے کہ آج سلار آنے والا ہے اور وہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے ودیمہ ودیمہ کہتی ہے کہ رخصار تم کیا کہہ رہی ہو جانتی بھی ہو اگر بابا کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا حشر کریں گے رخصار یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہے میں جا رہی ہوں لیکن اسی دورہ سلار وہاں پر آ جاتا ہے سلار کہتا ہے کہ ودیمہ ایک بار مجھے بات کرنے کا موقع دے دو میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا احساس رکھتا ہوں اس لئے میری بات غور سے سنو رخصار ودیمہ سے کہتی ہے کہ ودیمہ بس ایک بار ایک بار تم اس کے بات سن لو اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اس لئے ودیمہ آ جاتی ہے اور وہ سلار کے سامنے کھڑی ہوتی ہے کافی زیادہ اموشنل اور ڈریا سہمی ہوتی ہے سلار کہتا ہے کہ ودیمہ میں تم سے صرف اور صرف ایک سوال کا جواب جانا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یعنی جس دن سے تمہیں بس ٹیشن پر دیکھا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں صرف اور صرف تمہارے لیے سوچتا ہوں تمہاری ہاتھ میں ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہوں اور دنیا کی ہر ہوشی تمہارے قدموں میں لاکر کھڑی کرنا چاہتا ہوں ودیمہ میرے سوال کا جواب دو کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو میں جانتا ہوں کہ تمہاری انگیجمنٹ ہو چکی ہے تمہارے کزن کے ساتھ تمہارا کزن کس قدر وفادار ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اسے صرف اور صرف تمہاری دولت سے غرض ہے وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے ودیمہ وہ تمہیں کبھی بھی ہوش نہیں رکھ پائے گا جانتی تو ہو نا تم کس طرح سے گھٹ گھٹ کر اور ڈرڈر کا تم نے اپنے گھر میں زنگی گزاری ہے اگر آگے جا کر شادی بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر لوگی جو بالکل تمہارے بابا جیسا ہے تم اپنے بابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو کس طرح سے انہوں نے تمہیں ایک گھر میں بند کر کے رکھا ہے دوستوں کے گھر جانے پر بھی پابندی ہے یہاں تاکہ انیورسٹی میں جاتے ہیں تو تم پر کس حد تک نظر رکھتے ہیں کیا کوئی باپ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تمہاری حاضر انہوں نے سی سی ٹوی فوٹیج بھی لگائی ہوئی ہے گھر میں ودیمہ میں تمہیں ان سب چیزوں سے بچانا چاہتا ہوں تمہیں ایک اچھی لڑکی ہو تمہیں بھی زنگی جینے کا پورا پورا حق حاصل ہے زنگی کی تمام حوشیوں کی تم بھی حق دار ہو ودیمہ ودیمہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور زارو گتار رونا شروع کر دیتی ہے وہ سلار سے کہتی ہے کہ مجھے در لگ رہا ہے سلار آج اگر میرے بابا نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے میں کبھی بھی تمہاری جان کو ہترے میں نہیں ڈا سکتی اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری ماں کو کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے اگر میرے بابا نے انہیں طلاق دے دی مجھ اس طرح دیکھ کر تو میں کیا کروں گی سلار کہتا ہے تم صرف اور صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو اگر تم نے ہاں میں جواب دے دیا تو کوئی بھی ہم دونوں کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتا ڈرامی میں ٹویسٹ تو اس وقت آتا ہے جا ودیمہ کہتی ہے کہ سلار ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن شاید میری زنگی میں محبت کا لفظ نہیں ہے کیونکہ میں اس کا انجام اچھی طرح سے جانتی ہوں جا ودیمہ ہاں میں جواب دیتی ہی ہے کہ اس کی بابا دیکھ لیتے ہیں ودیمہ کے بابا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ودیمہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی اس وجہ سے تم رخصار کے گار آنا چاہتی تھی تاکہ اس لفنگے کے ساتھ ملاقات کر سکو ارے تم نے تو جیتے جی ہمیں ڈیبو کے رکھ دیا ہے اتنی نگرانی کی سی سی ٹوی فوٹیج لگائی تمہارے بارے میں ہر ریکارڈ رکھا لیکن پھر بھی تم ہماری آنکھوں میں دول جوکتی رہی اس کے بابا کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ودیمہ دل تو کرتا ہے کہ تمہارے موپا تھپڑ لگا وہ سے تھپڑ مارنے ہی لگتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سلال یا پھر ودیمہ کی ماں وہ ان کا ہاتھ روک لے اور کہے کہ آپ اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں ودیمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے ودیمہ کے بابا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس سارے کیے میں تو تم برابر کی شریک ہو یاد رکھنا کہ تمہاری بیٹی نے جو کرنامہ انجام دیا ہے نا آج کے دن اس کے بعد اس پانگرانی اور زیادہ سخت ہو جائے گی جل سے جل اس کی شادی ہو اور یہ اس گھر سے چلی جائے اب یہی چاہتا ہوں میں آج کے بعد ودیمہ یونیورسٹی میں نہیں جائے گی یہ بات یاد رکھنا ودیمہ کہتی ہے بابا مجھے معاف کر دیں میری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن وہ اسے ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ تم اپنا مو بند رکھو تو اچھا ہی ہوگا وہ اس کی ماں سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ یونیورسٹی میں نہیں جائے گی اور اگر یہ یونیورسٹی میں گئی تو انجام کی ذمہ داد صرف وصرف تم ہوگی یہاں تک کہ وہ سلار سے کہیں گے کہ تمہیں میں ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں اور سلار کو پولیس پکڑکا لے جاتی ہیں ودیمہ کے بابا کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے اور اسی عظام میں اسے جیل میں پہنچا دیتے ہیں ادھر سلار کے بابا کو جا معلوم ہوگا وہ تو تنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ سلار یہ ہے تمہاری محبت جس کی وجہ سے تم جل کی سلاحوں کے پیچھے ہو اور کس طرح کے لفنگے لڑکے بن چکے ہو تم اس لڑکی کا رشتہ اتنا اچھا آیا تھا اتنے امیر اور کروڑوں کے مالک تھے تم نے انکار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن سلار کہتا ہے کہ بابا میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جو مجھے پسند ہے ایسی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا جو کہ آپ کی پسند کی ہوئی ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جو بھی پسند ہوگی نا وہ صرف وصرف دولت کے لیے ہوگی سلار جیل سے تو نکل آئے گا ادھر ودیمہ کے بابا کو معلوم ہو جائے گا کہ سلار کو جیل سے نکلوا دیا گیا ہے اس کے بابا کہیں گے کہ وہ لفنگا جیل سے نکل آیا ہے لیکن ودیمہ ایک بات یاد رکھنا کبھی بھی کال پر یا کہیں اور تم نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے ودیمہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں کس طرح اس گھر میں گھٹ گھٹ کا زنگی گزارے ہی ہوں سلار مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری پیچھے وہاں پار آیا تھا میرا کوئی قصر نہیں ہے اس کی امی کہتی ہے کہ ودیمہ یہ ساب کچھ اب تمہیں برداش کرنا ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا سلار کی محبت کو بھول جاؤ کیونکہ کبھی بھی تم اس کی محبت کو نہیں پاسکتی تمہاری شادی تمہارے کزن کے ساتھ ہونے والی ہے ڈرامہ آگے جا کر اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب سلار ودیمہ کی شادی اس کزن کے ساتھ نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا کزن بھی کس قدر فرادیا ہے اور اس کے بابا بھی ڈرامے میں اور زیادہ مزے کے اور انٹرسٹنگ سینز آنے والے ہیں آپ کو کونسا ڈرامہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے جان سار یا پھر تیری چھاؤں میں کمرس ایکشن میں ضرور لکھئے